السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ستمبر کے مہینے میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں چھ ستمبر پاکستان ڈیفنس ڈے کے طور پر آج بھی ملک کی سطح پر منایا جاتا ہے کیونکہ جب دشمنوں نے پاکستان پر حملہ کیا تو افواج پاکستان نے ہمارے ملک کو دشمنوں سے محفوظ کیا جانوں کے نظرانے پیش کی اور بہت ہی بہادری سے لڑے تو اسی وجہ سے ڈیفنس ڈے آج بھی منایا جاتا ہے تاکہ آنے والی یوت کو مستقبل کو بھی پتا چلے کہ 6 ستمبر کو کیا واقعہ ہوا تھا اور کیوں ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے لیکن 7 ستمبر کو اس سے بھی ایک بڑی اہمیت کا ایک فیصلہ ہوا تھا 7 ستمبر 1974 کو چار بچ کر پینتیس منٹ پر جس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں کیا تحریک چلی تھی کیا کن بنیادوں پر بحثوں مباعثے ہوئے تھے اور کیوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا میرے دوستو کیونکہ اس کو ملکی سطح پر منایا نہیں جاتا ہے ایورنس نہیں دی جاتی ہے عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے بہت سارے کم اکل آج بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا کیوں ان کو عقلیت قرار دیا گیا کیوں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں کچھ لوگ تو منافق ہیں اس لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کم علم ہیں اس لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے ذرا سی وہ بات پیش کی جائے کہ آخر تحریک چلی کیوں تھی کہاں سے تحریک نے زیادہ زور پکڑا تھا اور کن بنیادوں پر کس طریقے سے یہ تاریخ ساز فیصلہ لیا گیا تھا اچھا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں ان کے لئے میں بتا رہا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں حضرت علمہ بن نوری احمد اللہ علیہ نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ یہ شخص نے کیا کیا گمنامی کا راستہ چھوڑا مناظر اسلام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آنے کے لئے اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک کتاب تھی براہین احمدیہ لکھی جائی گی جس میں اسلام کی حقانیت کو تمام عدیان باطلہ کے مقابلے میں پیش کیا جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اس طرح آج کل ایک یوٹیوب کی دنیا ہے اس وقت کتابوں کی دنیا تھی اس طرح ایکسپوز کیا جائے گا تو عوام سے چندے کی اپیل کی عوام جو کہ کم اکل تھی کم علم تھی انہوں نے بہت زیادہ چندہ دینوں شروع کر دی اس کے اوپر اس کی کتابوں کی کتابیں آتی رہے اور یہ مناظر اسلام کی حصیت سے جو ہے عوام کے سامنے آ گیا مناظر اسلام کی حصیت سے عوام کے سامنے آنے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نبوت کا دعویٰ صرف نہیں کیا بلکہ اپنے دور کو نعوذی باللہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ افضل بتایا اپنے آپ کو صحابیوں سے زیادہ افضل بتایا اس نے یہ کہا کہ جو برطانوی حکومت کی بات کو نہیں مانتا بلکہ اس کو ماننا فرض ہے یہ ہمارے ایمان کے دو حصوں میں سے ایک حصہ ہے کفار کے خلاف جہاد کی حکم کو منسوخ قرار دیا جو اس کے اوپر یقین نہیں لائے مرزا غلام حمد قادیانی کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے وہ کافر ہو چکا تھا اور اس کی شادی کسی دوسرے مسلمان گھرانے سے نہیں ہو سکتی تھی ان کی آپس میں دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں ہو سکتی تھی مطلب ایسے ایسے کفری عقائد کہا جاتا ہے اگر اس کی کتابوں کو ملائے جا تو ہزار سے بلکہ تمام کی تمام کتابیں ہیں ہی کفریہ لیکن اس وقت کے دور میں تقریبا ہزار سے زیادہ ایسی باتیں ثبوت کے ساتھ شامل تھیں جو کہ سو فیصد کفریہ تھی لیکن یہ تحریک نے صرف یہاں پر زور نہیں پکڑا یہ تو اپنا فتنہ بڑھاتا رہا ساتھ ساتھ علماء جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتے لہے لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس سے جو تحریک ہوتی ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اگر میں غلط نہیں تو میرے خیال میں مئی کے مہینے میں 1974 میں ہی ایک یونیورسی تھی اس کے چند طلبہ جو ہے وہ سیر و تحریک کیلئے جا رہے تھے جب وہ ربوہ کے قریب پہنچے تو ان قادیانیوں نے اپنے پمپلٹ وغیرہ وہاں پر دینا شروع کر دیئے تو وہاں پر نعرے لگنا شروع ہو گئے اور وہاں پر یہ جو مسلمان تھے وہ مشتہل ہو گئے لیکن وہ اپنے راستے چلے گئے جب واپس آنا لگے تو واپسی میں انہی ربوہ میں ان کے جو دیشتگرد تھے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی جس کے بعد اس تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا دوستو جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزائیت پر جب بحث شروعی قومی اسمبلی میں تو تقریباً دو ماہ تک یہ بحث چلتی رہی اس کا اگر فیصلہ پڑھا جائے تو تقریباً دو ہزار نو سو بہانوے کے پیجز کے قریب یہ فیصلہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے یہ کوئی ایک لائن کا فیصلہ نہیں تھا دو ماہ یہ بحث اس لیے چلی کہ قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ دونوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے شواہد پیش کریں اپنے ثبوت پیش کریں اپنی باتیں پیش کریں کہ کس بنیاد پر خود کو مسلمان کرا جاتے ہیں کس بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا گیا جبکہ دوسری جانب علماء تھے مختلف مقادم فکر کے علماء اس الحمدللہ یہ واحد ایسا مسئل بلکہ بہت سارے ایسے مسئلے موجود ہیں لیکن اس مسئلے پر تمام مذہبی سیاسی رہنماء تمام فرقے کے رہنماء پورے امت کا اجماع اس مسئلے پر شامل تھا جب ووٹ دیئے گئے تو ایک بھی ایسا ووٹ نہیں تھا جو اس بل کی مخالفت میں آیا ہے وہ پورے میرے خال میں ایک سو تیس کے ایک سو تیس ووٹ اس بل کی منظوری کے لیے دیئے گئے تھے اس کے بعد جب ان مرزائیوں نے ان کے جو ایکٹیویسٹ ہیں مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آرہا جب اس کو اغوا کیا گیا اس کے بعد میرے خال میں نانٹین ایٹی فور میں اس بل میں ذرا سی ترمیم کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ قادیانی جو ہیں نہ یہ اپنی عبادتگاہیں بنائیں گے نہ یہ اپنے سو کول دین کی تبلیغ کریں گے اور نہ یہ اپنی عبادتگاہوں کو مساجد قرار دیں گے یہ تمام کے تمام فیصلے اس لیے لیے گئے تھے کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہے تھے یہ عوام کو یہ جو بیسک جس پرنسپل پہ ہمارا دین پایا جاتا ہے جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں میں کوئی عالم دین نہیں لیکن اتنا مجھے ہی پتا ہے کہ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب میرے کلمے کو ہی کوئی چینج کر دے گا تو میں اس کے بارے میں کیسے نرم گوشہ رکھ سکتا ہوں ہاں نرم گوشہ میرے دل میں تب ان کے لیے ہوگا جب وہ خود کو عقلیت قرار دے دیں وہ خود کو مسلمان نہ کہیں وہ پھر جو چاہیں مرضی کریں پاکستان میں اس فیصلے کے بعد قادیانیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو کم سے کم کوئی حیثیت تو دے دی گئی کہ عقلیت ہوگی ایک حیثیت ہوگی اور عقلیت ہوگی کہ پاکستان میں حقوق ہیں لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے بھئی وہ اپنے حقوق لینا نہیں چاہتے عقلیت جس طرح عیسائی کے حقوق ہیں عقلیت جس طرح باقی غیر مسلم مذہب کے حقوق ہیں اس طرح ان کے بھی حقوق ہیں جب یہ خود کو عقلیت تسلیم کریں لیکن ایسا کبھی بھی ملک میں نہیں ہو سکتا کہ ان کو مسلمان قرار دیا جائے یا پھر مسلمان ان کے لیے کبھی بھی نرم گوشہ رکھیں تو آپ لوگ اسے گزارش ہے میں نے چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتائی آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا آپ اس کے بارے میں کتابیں پڑھ دیجئے گا انشاءاللہ یو گیٹ ٹو نو بیٹر صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ستمبر کے مہینہ ہے ساتھ ستمبر تو گزر چکا ہے لیکن اٹلیس آپ کو پتا ہو کہ تاریخ ساز جو فیصلہ ہوا تو اس میں بڑے بڑے علماء مذہبی رہنماء سیاسی رہنماء بڑے بڑے علماء کے نام موجود ہیں ہر مقاعدے میں فکر کے نام کے علماء کے نام موجود ہیں جنہوں نے اس تاریخ ساز فیصلے کو کر کے ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل ان قادیانوں سے محفوظ کیا اگر آپ میری نبود سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس ایورنس کو پھیلائیے گا thank you very much take care اللہ حافظ